ایمان میں تازگیہ آتی ہے اب میں حدیث پاک یہ میرے پاس فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب اور امام احمد بن حنبل کا تعارف نہیں کروں گا کیوں اس لیے کہ امام احمد بن حنبل اہل سنت کے امام ہیں اور غوث پاک کا جو امام ہو اس کا اور تعارف کیا کروں حضرت غوث باگ کا تعارف حضرت غوث باگ کو آپ دیکھیں یاروی والی سرکار یہ ان کے امام ہیں حنبلی حضرت امام احمد بن حنبل اور ان کی کتاب ایک باپ پورا مسند امام احمد کا فضائل صحابہ بیروت کی چھپی ہوئی کتاب میرے سامنے موجود ہے آئیے میں آپ کو یہ بات پہلے بتا دوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ عربان شاہ ایسے ہی وقت جو ہے نا وہ جو موضوع دے دیا جائے گا وہ تو چھڑ جائے گا نہیں چھڑ نہیں جاؤں گا تو میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس ذکر کا اور اس ذکر کے چھڑنے کا مقام کیا ہے آؤ سنو اس سے آپ کو یہ بھی احساس ہوگا کہ عمر کون سا بندہ ہے عمر وہ ہستی ہے جس کا ذکر حضور سننا چاہتے ہیں سبحان اللہ ذکر سننا چاہتے ہیں دوستو غور کرو جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ نے کہا نا آپ نے کہا حضرت عسان بن صحابت سے عسان میرے صدیق کے بارے میں بھی کچھ لکھی ہے نا تو انہوں نے پڑھی آپ کے سامنے میں روایت پیش کرتا ہوں جب بھی دن آئے گا حضرت ابوبکر صدیق کا اور ریکارڈ پر دیکھ لو پہلے سے بھی موجود ہے لیکن آج میں حضرت فاروق عاظم کی بات کر رہا ہوں تو وہ سنو آپ کی کیا باقیہ ہوا دیکھو حضرت امار بن یاسر دوستو حضرت عمر کے ذکر میں امار بن یاسر کی روایت ویسے بھی قابل توجہ آیا دیان سے چننا عمار بن یاسر سے علکمہ بن قیس روایت کہتے ہیں ان سے ابراہیم نخی روایت کر رہے ہیں ان سے حماد ابن عبی سلمان میں صدقے جاؤں یہ امام عاظم ابو حنیفہ کے استاد حماد ابن عبی سلمان ان کے استاد ابراہیم نخی ان کے استاد علکمہ بن قیس علکمہ بن قیس روایت کر رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر سے اور حضرت عمار بن یاسر کیا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں قال رسول اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا امارو اے امار اتانی جبریلو میرے پاس جبریل امین آئے فقلتو میں نے کہا یا جبریلو اے جبریل حدسنی حدسنی بے فضائل عمر بے فضائل عمر ابن الخطاب فی السماعے اے جبریل امین اے سید الملائکہ مجھے عمر بن خطاب کی وہ شان سناو جو آسمان والے عمر کی تعریف جانتے ہیں زمین والوں کے سامنے میرے سامنے وہ فضائل بیان کرو عمر کے حدسنی شاہ صاحب کیا بات ہے حدسنی تو بیان کر میرے سامنے فضائل کس کے عمر بن خطاب کے فس سماع جو آسمانوں میں ہیں جن کا گوگا صرف زمین پر نہیں یہ تو چینل ہمارے زمین پر ہے نا عمر وہ ہستی ہیں جن کے چینل آسمانوں پر بھی چلتے ہیں تب ہی حضور نے فرمایا جو آسمان میں ان کی تعریف ہے وہ سناو فقالا پس کہا جبریلی امین علیہ السلام نے یا محمدو اے محمد کریم لہو حدس توکا بے فضائل عمر بن الخطاب فی السماع مِسْلَا لُبْسِ نُوْحِن فی قومِ ہی عَلْفُ وَسَانَةٍ إِلَّا عَلْوَسَانَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ آمَن مَا نَافِدَتْ فَضَائِلُ عُمَرَا اللہ اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا محمد اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں فضائل عمر بن خطاب کے جو کچھ آسمانوں میں ان کی شانے ہیں مرتبے ہیں مقام ہیں وہ میں بیان کروں تو عمر کی نوح کے برابر نوح کی عمر کے برابر لُبْسِ عمر لُبْسِ نُوْحِن فی قومِ ہی ٹھیرنا نوح کا اپنے قوم میں کتنا الفا سانتن اللہ خمسین آمہ ایک ہزار سال میں صرف پچاس سال کم یعنی نو سو پچاس برس حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم میں ٹھہرے رہے اللہ مجھے اتنا آپ کے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت دے یعنی ساڑھے نو سو برس میں آپ کے پاس ہی ٹھہرہ رہوں اور ساڑھے نو سو برس مسلسل میں عمر بن خطاب کی وضیلتیں بیان کر رہوں کرتا رہوں تو ماں نافیدت فضائل عمر ایک عملی والے ساڑھے نو سو سال ختم ہو جائیں گے عمر بن خطاب کے فضائل ختم نہیں اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدنا عمر ابن خطاب زندہ بار نعرہ رسال